دوسرا گھر کہا جاتا ہے بہاولپور یہاں پہ آپ کو پیار بھی ملتا ہے کل بھی شیر نہیں کرنارے لگے آپ کچھ تو بہت بھی ہوں گی ایک تو ہم ویلکم کرتے ہیں بہاولپور میں آپ کو دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ ایکنومکلی جی میں سوال کر رہا ہوں دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کل اتضاد حسن نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں جانے سے گھبراہ رہے ہیں اور اس کے لئے آپ لوگ ایکنومک امرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں اور پرولانگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو آپ لوگ ڈر رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے جو ڈر رہے ہیں ان کا ڈر آپ کو نظر آ رہا ہے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہم عوام میں موجود ہیں چار سال لوگوں کو پتہ ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج میں گائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے آپ دیکھیں چار سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی تو ایک ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا میں جب سے لندن سے آئی ہوں میں عوام کے ساتھ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا معایدہ کون کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں آج منگائی ہوئی ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی نالائکی اور کس کی نا اہلی نے چار سال قوم کو عذاب میں جو مبتلا کیا اور آج جو ایکانومی کو معیشت کو جو مشکلات کا سامنے ہے وہ کس کی وجہ سے دیکھیں معیشت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ بدل کے رکھ دیں معیشت کو جو دھچکا لگا ہے جو اس پہ خود کچھ حملہ ہے اس فتنہ خان نے کی ہے اس سے معیشت کو باہر آتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں تو کس کو تکلیف ہوئی تھی اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کا جو معایدہ اس نے ہمارے ہاتھ باندے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کا معایدہ وہ ہم نے نہیں کیا وہ عمران خان نے کیا تھا جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاوٹ کر کے چلا گیا وہ معایدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا جس کے نتیجے میں آج جب آپ آئی ایم ایف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ نہیں آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں یہ سٹیپس اٹھائیں تب ہم آپ کی بات سنیں گے تو جو یہ معایدہ کر کے چلے گئے آئی ایم ایف کا اس سے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکرے اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی دیکھیں گے رانہ صنع اللہ صاحب کھڑیں میرے ساتھ حکومت کے نمائندہ یہ آپ سے بات کریں گے میں عوام کی نمائندہ مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں ماجد کلاسرہ صاحب ایک منٹ جی ماجد کلاسرہ صاحب اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں اگر آج ہم اس معایدے کی جو عمران کر کے چلا گیا آئے میس کا اس کی پاسداری کرتے تو عوام پر مشکل آتی ہے اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے پاکستان ڈیفولٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گی دوسرا میڈم سوال یہ تھا کہ عمران خان کی نائلی کا کیس ہائی کوٹ میں چل رہا ہے جس پر مبنہ بیٹی کا تو جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں وہ کیس میرے اوپر بنتا بھی نہیں ہے وہ درخواست خارج کی جمعیہ صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر جب وہ نائل کیا گیا تھا اس پر کیا کہنا چاہیں میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام انتقام میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر ایک ویزا پر ایک سپائیڈ ویزا پر نکال دیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی انتقام ہوا لیکن ان کے جو جرائم ہیں جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے جس پہ ون پوائنٹ نائن ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے اور وہ جرم سامنے آ رہے ہیں اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں جواب جمع نہیں کرا رہے ہیں کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دو سو سے زائد پیشیاں بھگتے ہیں ہفتے میں پانچ دن چھے دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کیلئے لیکن جب آپ نے چوری کی ہو جب آپ نے جرم کیا ہو تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسٹکشن نہیں ہے یا میں اب پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا یہ کوئی جواب نہیں ہے یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے یہ اس کا اطراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں اور جو انتقام انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ آٹھ مہینے کی حکومت ہے یہ حکومت اٹھائیس نویمبر کے بعد شروع ہوئی ہے ہماری حکومت اٹھائیس نویمبر کے بعد چروعی اس سے پہلے لادلی کے سرپرست موجود تھے تو جب قانون اپنی حرکت میں آئے گا جرم ثابت ہوتا ہے ہو رہا ہے تو پھر آپ کو انجام اس کا بھگتنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ جرم آپ نے کیا ہے جرم کا اطراف آپ نے کیا ہے اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آرڈ میں یہ نہیں ہو سکتا میڈم شاہد خاکان عباسی صاحب نے استیفہ دے دیا ہے شاہد خاکان عباسی صاحب نے استیفہ دیا ہے کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے اس کا جواب دینے دیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آکے خود کلئر کر دیے میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے ناصر نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے بلکہ وہ ہمارے فیملی میمبر ہیں میرے بڑے بھائی ہیں اور میں رات کو دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں ان کی گائیڈنس میں میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عودے داران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے اور باقی میں خود جا کے شاید صاحب سے ملوں گی انشاءاللہ ان سے ملوں گی ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے کیونکہ شاید صاحب ایک بہت باوفا اور باسول آدمی ہے